بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم تو دا بائیولش ورڈ جی ویورز آج ہم انگلیش گریڈ ون سنگل نیشنل کریکلم میں یونٹ فائیو ہے جی شیرنگ از گیرنگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شیرنگ از گیرنگ ہے جی اشتراک کسی چیز کو بانٹنا کسی چیز کو تقسیم کرنا ہی دیکھ بال ہے مطلب ایک دوسرے کی خدمت شیرنگ ہی ہے اس میں ہم مختلف چیزیں سیکھیں گے جیسے کہ الفاظ کس طرح لکھتے ہیں انہیں کس طرح پرناؤنس کرتے ہیں ڈائیگرافز کی انیشنل اور فائنل پوزیشن رائمنگ ورڈز کیسے ہوتے ہیں اس طرح شیپس کلر سائز مختلف کیٹگریز پوائنڈنگ ورڈز جو ہیں جیسے دیز دوز ڈیفرنس بیٹوین آ اور ان اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اچھا جی یہاں پر دیکھئے جی اس میں کیا ہو رہا ہے جی show a series of actions in a picture by writing action words اب اس میں آپ دیکھیں تو sharing ہو رہی ہے giving ہو رہی ہے taking ہے ٹھیک ہو گیا smiling happiness یہ ساری چیزیں جو ہیں اس تصویر کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں تو lecture کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہے جی getting started look at the picture اس تصویر کو دیکھیں what is happening کیا ہو رہا ہے جی the people are taking care of each other یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں when we live together جب ہم اکٹھے رہتے ہیں we help each other ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں and share our things we need to be kind to each other and forgive each other's mistake ہمیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہوتی ہے ان کے ساتھ مہربانی کرنی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے معاف کرنا ہوتا ہے تو آپ اگر اس تصویر کو دیکھیں تو اس میں ایک دوسرے کو معاف کیا جا رہا ہے sharing ہو رہی ہے help ہو رہی ہے kindness ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس تصویر میں ملتی ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں بچو let's talk اس میں question ہے وہ ذرا ملاحظہ کیجئے how do you care for your family and friends آپ کس طرح اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ملاحظہ کیجئے we can care for our family and friends by listening them carefully جی ہم اپنے دوستوں اپنے خاندان والوں کی حفاظت کر سکتے ہیں care دیکھ بھال کر سکتے ہیں انہیں مہتات انداز میں سن کر appreciate ان کو ان کی حسلہ افضائی کر کے and compliment them اور ان کی تعریف کر کے be there when they need and celebrate their accomplishments اور ہر وقت ان کی مدد کر کے اور ان کی جو چیز انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں ان پر ان کی تعریف کر کے اور celebrate کر کے ہم ان کی care کر سکتے ہیں second question ہے بچو would you like to help someone in need کیا آپ ضرورت کے وقت کسی کی مدد کریں گے why کیوں تو اس کا جواب ہے everything good that's ever happened to me came out of helping others کیا خوبصورت اس کا بچو جواب ہے کہ ہر ایک چیز جو مجھے میسر ہے وہ صرف اور صرف دوسروں کی مدد کر کے third question ہے بچو have you ever given your favorite toy to one of your friends why کیا آپ نے کبھی اپنا پسندیدہ کھلونا اپنے کسی دوست کو دیا ہے تو کیوں دیا اس کا جواب ہے بچو yes i have given my favorite toy to my friend because he could not buy it کیونکہ وہ اسے خرید نہیں سکتا تو میں نے اسے اپنا توفہ دے دیا یہ ہے جی sharing is caring جی تو آج کے اس unit میں ہم نے poem discuss کرنی ہے اس poem کا نام ہے let others share آؤ دوسروں کے ساتھ بانٹیں یعنی کہ اپنی چیز دوسروں کے ساتھ بانٹیں اس میں بچو pre-reading میں کچھ questions ہیں look at the given picture یہ دیکھیں یہ تصویر ہے mother is giving something to her son ٹھیک ہے جی اور چل look at the given picture and tell what the point is about اس کا جواب ہے the picture tells that the point let others share motivate us to share our things with others یعنی کہ یہ تصویر دیکھتے ہوئے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ نظم let others share جو ہے یہ ہمیں motivate کرتی ہے کہ ہم اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ share کریں second question ہے بچو do you share your things with your siblings siblings بہن بھائی کو کہتے ہیں yes being elder brother آپ اگر بڑے ہیں تو آپ کہیں گے being elder brother آپ چھوٹے ہیں تو کہیں گے being younger brother I share my things with my siblings with my brothers sisters ٹھیک ہو گیا بچو اچھا اب ہم پڑھتے ہیں جی پویم کو ادھر ایک while reading ہے پڑھتے ہوئے ہم نے ایک اور question دیکھنا ہے جی do you share your things with your classmates تو آپ اس کا جواب لکھیں گے yes I share my copy I pencil rubber shopner colors pencils مطلب کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ چیزیں جو ہیں اپنے class fellows کے ساتھ share کرتا ہوں اچھا جی پویم کی طرف آتے ہیں let others share your toys my son جی دوسروں کو اپنے تحائف مانٹنے دو میرے بیٹے جی اب والدہ کہہ رہی ہیں جی دوسروں کو اپنے تحفے بانٹنے دو اپنے کھلونے یعنی دوسرے جو ہیں وہ آپ کے کھلونوں کے ساتھ کھیل لیں میرے بیٹے do not insist on all the fun جی تقاضہ مت کرو all the fun اس تمام کھیل کا یعنی ان سے تقاضہ نہ کرو جب وہ اس سے خوش ہو رہے ہوں لطف اندوز ہو رہے تو تقاضہ نہ کرو اب اچھو یہاں پر rhyming scheme ہے sun fun یہ یاد رکھئے گا ہمارے جو next lecture ہوگا exercise والا اس میں یہ question پوچھا جائے گا کہ rhyming scheme کون کونسی ہیں تو یہ دیکھیں sun fun for کیونکہ if you don't اگر آپ share نہیں کروگے it's certain تو یہ بات یقینا ہے that you will grow to be an adult brat جی تو یہ بات یقینا ہے کہ you will grow آپ بڑے ہوں گے آپ کی افزائش ہوگی آپ بڑے ہو جائیں گے to be an adult ایک بڑے نوجوان brat کہتے ہیں a boy who behaves rudely کابل نفرت لڑکے بن جاؤ گے یعنی کہ ہر کوئی آپ کو برا سمجھے گا تو اس کے دوسرے دیکھیں third line اور four line جو ہے اس میں بھی rhyming scheme ہے that brat پہلی کیا تھی sun fun that brat تو students آپ نے دیکھا یہ بہت شاندار poem ہے چھوٹی سی point ربائی پر مشتمل ہے لیکن اس میں والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہی ہے کہ اپنے تحفے اپنے چوائز اپنے کھلونے اپنے کھلونے جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں انہیں ان سے کھیلنے دیں کہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں تو یہ بات یقینی ہے کہ آپ ایک ایسا بچے بڑے ہوں گے ایسا مطلب آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ کو نفرت کی جائے گی آپ کو برا لڑکا سمجھا جائے گا یہ پوئیم لکھی ہے ایڈورڈ اینتھنی نے ٹھیک ہے جی تو بچو آپ نے اس پوئیم سے کیا سیکھا کہ اپنے ٹوئیز شیئر کرنے ہیں دوسروں کے ساتھ تاکہ وہ خوش ہوں ٹھیک ہے بچو پوست ریڈنگ کے کوسٹنز پہ آ جائیے کتنے رائیم 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 یہ اس کے جواب میں آپ لکھ لوگ پھر بیٹا یہاں پر سٹف سے کیا مراد ہے بچو یہاں پر سٹف سے مراد ہے تویز تنگز اس کا جواب ہے جی ہاں میں اپنے کھلونے اپنی چیزیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو یہاں تک ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے اس چیپٹر کی ایکسپلینیشن آج ہم لوگوں نے ڈسکس کی اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہماری نیکس ویڈیو میں ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے خوش رہیں خوشیام بانٹیں اپنا